اگر آپ نیچرل ڈیٹاکس فود ڈھون رہے ہیں یا پھر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ملٹیپل ہیلٹ بینفیٹ والا فود ڈھون رہے ہیں تو آپ کو گوگل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بالکل آپ کے پاس ہے اور بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ سیزن بھی بولتے ہیں سرگوا بھی بولتے ہیں آپ کے ایریا میں اسے کیا کہا جاتا ہے مجھے بتائیے گا ضرورت پر آج ہم ڈرمیسٹک نہیں ڈرمیسٹک کے پتوں سے ریسپی بنائیں گے اور وہ بھی اتنی ٹیسٹی کی آپ کو کھا کر کے مزا آ جائے گا اس کو تھوڑا سی ٹویسٹ دیں گے بنانا بہت آسان ہے ہیلتھ بینیفٹ بھی اس کے وہیں رہیں گے لیکن سب سے آسان چیز ہوتی ہے پتوں کو نکالنا یہ جو سرگوا ہوتا ہے اس کے پتوں کو نکالنے کے لیے ہم کو جیسے بھاجی میں محنت کرنی پڑتی ہے بلکل نہیں کرنی پڑتی ہے بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں اور دھوتے ٹائم پہ بھی اس میں بہت زیادہ کچھرہ نہیں ہوتا تو وہ بھی بہت ایزیلی نکل جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس کو پانی میں بھگو دیا کچھ لوگ ایسا پریفر کرتے ہیں کہ جب اس کے پتے ڈالی پہ لگے ہوتے ہیں اسی ٹائم اس کو دھولیا جائے اور بعد میں نہ دھویا جائے تو آپ کو جیسا اچھا لگے آپ ایسا کر سکتے ہیں پر پتے تو آپ نے آسانی سے نکال لیے اور اب ان کو اچھی طرح سے ہم نے دھو بھی لیا تو یہ جو سپر فوڈ ہے اس کے پتے ہمارے پاس دھول کر کے ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی سی ڈنڈیا ہے اگر وہ آپ کی نہیں نکل پا رہی ہیں اور کھانے میں آ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ وہ بھی بہت سوفٹ ہوتی ہیں تو وہ آسانی سے گل بھی جاتی ہیں تو اس کو میں نے ہلکا سا چاپ کر لیا ہے لیکن آج ہم اس سبجی کو جب بنائیں گے نا تو تھوڑا ہیلتھی تو بنائیں گے ہی ساتھ میں تھوڑا سی ٹویسٹ بھی دیں گے تو یہاں پر میں نے بینگن اور آلو دونوں چیزیں لے لی ہیں اور ان دونوں چیزوں کو میں اس کے اندر مکس کر دوں گی تو سب سے پہلے تیل کے اندر تھوڑا سا جیرہ ڈالا اور میں نے یہ ہری مرچ کی جگہ لال مرچ ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ میں نے ہلکی چنے کی ڈال ڈال دی ہے جو روسٹک چنہ ڈال آتی ہے اس کو ڈالنے کے بعد میں اور پیاج مکس کر کے اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہوں جلدی گل جائے گا تو بس یہ اس کے پاتھ ہمیں ملانے ہیں اس میں وہی ریگولر مسالے جو ہم نومل سبجیوں کے اندر لیتے ہیں ہلدی، دھنیا، نمک، مرچ وہی سب مسالے اس کے اندر آئیں گے اس کو ہلکا سا میں نے سوتے کیا ہے یہاں پہ میں پیاج کو بہت زیادہ نہیں گلا رہے ہوں کہ بہت زیادہ براؤن کر دوں اور اس کے ساتھ میں نے جو آلو لیے تھے یہ کچھے آلو ہیں اور بینگن ایک میں نے اس کے اندر بینگن کا پیس لیا تھا اور ایک ہی آلو لیا تھا ان دونوں کو بھی میں اس کے اندر مکس کر دوں گی بینگن اور آلو ڈالنے کے بعد اس سبجی کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر ہم اور بھی بہت ساری چیزیں ایٹ کریں گے اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا ڈھکے رکھ دیا تھا جس سے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اب یہ ہلکی سوفٹ ہو گئی ہے بس اسی ٹائم جو ہم نے ڈرمیسٹک کے پتے چاپ کر کے رکھے تھے ان کو بھی میں اس ٹائم ملا دوں گی کیونکہ ہم پہلے اگر ملا دیں گے تو یہ بہت زیادہ گل جائیں گے اور ہم بہت زیادہ کک کیوں کریں ہم بعد میں کک کر سکتے ہیں تو اس لئے آلو اور بینگن جو ہے وہ پہلے ہی تھوڑے کک ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں نے اس پتوں کو ملا کر کے رکھ دیا ہے یہ سبجی جو ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں بس آل موسٹ یہ بن گئی ہے لیکن ہم تھوڑی سی بھونے ہوئے اس کو کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی دیر اس کو کھول کر کے آپ کک کر لیجے تو یہ اچھی طرح سے بھون جائے گی لیکن اب اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس کے اندر نیبو تو ہم ایٹ کریں گے ہی ساتھ ہی اس کے اندر ہم تھوڑا سا موفلی ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے روستیڈ موفلی لے لی ہے ان روستیڈ موفلی کا چھلکہ نکالنے کے بعد میں میں ان کو ہلکا سا کوٹ لوں گے تو یہ جو موفلی کا کرنچی فلیور ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اب یہ دیکھیں اس کے اندر مکس کر دیا اب ہم اس کو ایک اچھا سا ٹاؤز دیں گے اور دو منٹ کے لیے اور بھننے کے لیے دیں گے ویسے آپ کو اگر اس طرح کی ہلڈی ریسپیز اچھی لگتی ہے تو آپ چاہے تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے انسٹا اور فیس بک پر مجھے فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پر بھی جائیے وہاں پر بھی میں بہت ساری ریسپیز آپ کے لیے لے کے آتی رہتی ہوں آپ بھی اپنے گھر میں نہ ہمیشہ ہیلڈی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کو کھلایا کیسے جائے تو یہ دیکھئے سہجن کے پتوں کو آپ اس طرح سے بنا کر کے دے دیجئے تو سب کھا بھی لیں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے اب اگر آپ کے پاس اتنا ہیلڈی سوپر فوڈ ہے جو کی بنانا آسان ہے اور بہت ہی سستہ ہوتا ہے تو پھر اس کو بنانے میں دیری مت کیجئے جلدی شروع کیجئے جلدی شروع کیجئے